موسیقی عرقین اسمبلی کے گارڈز کا بھی پارلمنٹ ہاؤس میں داخلہ بڑھ قابی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس شاہ محمود پریشی کی تقریر کے دوران اپوزیشن کے شور شرابے پر اسپیکر نے سرہ بارہ بجھے تک ملتنی کر دیا اجلاس تاہال شروع نہ ہو سکا ایوان میں اپوزیشن کے ایک سو چھتر ارکان موجود وزیر عاظب عمران خان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس سینئر قیادت اور قانونی ماہرین کی شکل منحری فرقان کے خلاف ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے منحری فرقان کے خلاف ریفرنس دائد کیا گیا ریفرنس پارٹی شیئرمن عمران خان کی جانب سے سپیکر کو بھیجوائے گیا ہے قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیص اجلاس اپوزیشن رہنماؤں کا دم اعتماد پر فوری ووٹنگ کا مطالبہ سپیکر اسد کیسر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کریں گے لیکن پہلے بیرونی سازش پر بات کرنا ضروری ہے اجلاس وقت کے بعد دوبارہ شروع اور وزیر عاظم عمران خان کا اسلام آباد میں فان ریزنگ تقریب سے خطاب سپریم کورٹ کے حکم پر بلایا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس آرہے نو بجے تک ملتوی دس گھنٹے سے زائد دورانیے کی کارروائی میں چوتھی مرتبہ وقفہ کیا گیا اور کان کی تقریریں جاری وزیر عاظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس وفاقی بزراد شرکت کے لیے وزیر عاظم ہاؤس پہنچ گئے سپیکر کومی اسمبلی اسد کیسر وزیر عاظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے وزیر عاظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے اور اس اجلاس میں پرویس خٹک شیری مزاری مراد سعی شفقت محمود شوقت ترین موجود تھے اس اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے تھے جس کے بعد اب یہ طلاق موصول ہو رہی ہیں کہ وزیر عاظم عمران خان کا پارلیمنٹ ہاؤس آمد کا امکان ہے اور پارلیمنٹ میں وزیر عاظم عمران خان کے چیمبر کھول دیا گیا ہے اور وزیر عاظم عمران خان کے چیمبر میں سیکیورٹی سف کر دی گئی ہے بھی آئیں گے ابھی ایک اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کھول دی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان ججز کالونی سے اپنی رہائشگاہ سے سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یہ امتہائی اہم خبر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے آ رہی ہے جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھول دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال روانہ ہو چکے ہیں اپنی رہائشگاہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سیکیورٹی کافی زیادہ ہائی ایلٹ کرتی گئی ہے یہ مناظر آپ اپنے ٹیلی ویڈ سکین پر دیکھ رہے ہیں کہ کیجیوں کی بین بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچ چکی ہے پولس کی نفری کافی ہیوی ڈپلائیمنٹ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وزیراعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات ختم ہو گئی ہے اور وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ عسکری ڈپارٹمنٹ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے کسی صورت ہار نہیں مانیں گے آخری بال تک لڑیں گے وزیراعظم کو آرمی چیف کو عادے سے نہ ہٹانے کی دخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس اتر منلہ کچھ دیر میں سماعت کریں گے اور کیا وزیراعظم سیاسی مقاصد کے لیے آرمی چیف کو عادے سے ہٹا سکتے ہیں درخواست دی گئی تھی وزیراعظم کا کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا یہ بھی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہاں پر بھی پانچ رکھنی بینچ اسیمبل ہو رہا ہے روٹ لگ چکا ہے خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں مولوی اقبال حیدر کی جانت سے درخواستیں دائر کرنی گئی ہیں اور سپریم کورٹ بار کی ساتھ اپریل کے اداتی پیسے پر مدرامت کی درخواست دائر کی گئی ہے جبکہ دوسری درخواست میں توہینی عدالت مرتقب افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد پارلمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور سپیکر کی زیر سدارت اجلاس کچھ دیر میں دوبارہ شروع ہوگا اسی دوران ذرا یہ خبر دے رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کو دوبارہ وزیراعظم ہاؤس طلب کر لیا ہے سپیکر وزیراعظم سے ملاقات کے بعد کچھ دیر پہلے ہی پارلمنٹ ہاؤس پہنچے ازر فاروق سے ہم نے اپ ڈیٹ جانی اور ازر فاروق نے ہی بتایا کہ سپیکر قومی اسمبلی کو وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر دوبارہ وزیراعظم ہاؤس طلب کیا ہے دھمکی آمیز مراسلہ سپیکر قومی اسمبلی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچا دیا گیا ہے سپیکر آپوزیشن قیادت سمیت دیگر پارلمانی لیڈرز کو مراسلہ دیکھنے کی دعوت دیں گے ایک اور عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز نے ملک بھر کے ائرپورٹ پر ہائی الیٹ کر دیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کوئی بھی سرکاری افسر حکومتی انسٹری کے بغیر بیرونے ملک نہیں جا سکتا سپیکر قومی اسمبلی اور دیپٹی سپیکر قاسم خان سوری نے اپنے عہدوں سے صیفہ دے دیا ہے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ جو اینک کڑا ہونا ہاری ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے خودداری کیلئے کڑے ہوں سب کو جو اینک کڑا ہونا پڑے گا میں اس لیے میں آج یہ فیصلہ کرتا ہوں اور میں یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپیکر کے عوضے پر مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عوضے سے استفادہ دیتا ہوں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے سپیکر یا صادق اس وقت اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں ان کی ذریعہ صدارت وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے اہم خبر ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان وزیراعظم ہاؤس سے بنی گالا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جبکہ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اثلاس بارہ بچ کر دو منٹ تک ملتوی کیا گیا ہے جبکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان وزیراعظم ہاؤس سے بنی گالا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں وزیراعظم عمران خان وزیراعظم ہاؤس سے بنی گالا روانہ ہو چکے ہیں امیران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم نہیں رہے وزیراعظم امران خان صاحب کے خلاف تحری قدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے امران خان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم نہیں رہے امیران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم امران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم امران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں جلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص عدا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکمی فقط اس کی سزا ہے امران خان صاحب انشاءاللہ وان کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسے پہ براجمان ہوگا دو دھائی ایک سریع سے ہوگا اور انشاءاللہ امران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹل اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفائنس آج کئی کھڑا ہونا اور آگ پہ آج کی ریزسٹنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں گشنو گیا سے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں جو امبریکر کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حدوس کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد امران خان پاہندہ باد سامنے کھڑے ہیں بازی ہو رہی ہے کہ امپورٹڈ حکومت سے جو ہے وہ ناملزور ہے یہ سب دینی نہیں یہ انقلاب ہے یہ پاکستان کی تصدیر بدلے گا یہ وہ قوم بن گئی ہے جو عمران خان نے بادا کیا تھا کہ میں اس قوم کو ایک خوددار قوم بناؤں گا یہ خوددار قوم کی ایک نشانی ہے آج لکھونے پاکستان میں و اسمائل پاکستان سے بیرونی مول پاکستانی جو اچھو بڑی زیادہ ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجنس کر دیا ہے یہ بہت سٹرانگ میسیج جہاں سے بھر طرف جا رہا ہے کہ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان جس طرح سے امران خان صاحب وعدہ کیا تھا انیس سو جانوے میں تب تحریف انصاف کی بنیاد جالی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے چھکوں گا اور نہ ہی اپنی قوم کو کسی کے سامنے چھکنے دوں گا آج اس وعدے کی تصمیر ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ قوم بھی پیسلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے چھکنا اور سوپر پاور سوپر پاور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس وقت جو سکین سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہاں پر جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے لوگ خود نکل آئیں ایک سفتان کی قول پر براہ کے کہ یہ تلسلہ ابھی شروع ہوا ہے یہ بہت آگے تک جائے گا اور ان یہ جو ایمپورٹ ہے یہ جو ایٹکس ہیں بیرونی ایٹکس ہیں انہیں اٹھا تک بائے تینکیں ہیں اور صحصہ کر لیا ہے کہ یہ مصلح کی گئی حکومت انہوں نے صادت کی ہے بیرونی صادت میں آئی گئی حکومت پاکستان کو کبھلے قبول نہیں ہے زندگی مقابلے کا نام ہے انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے تو چیمپئن ہوتا ہے اس کو ہار ہرا نہیں سکتی جب وہ اس کےت بارلے کی شکریہ nghiق ten اب دیان انسان رکست وPEع